یہ ایک ہربل میڈیسن ہے پتی چائے کی پتی یہ ہربل میڈیسن ہے یہ نباتاتی چیز ہے کہ جو بطور دواج استعمال کی جا سکتی تھی زمانہ قدیم میں تو اس کا چونکہ ذیکہ دودھ کے ساتھ اچھا لگا تو ایستہ ایستہ یہ غزہ کا حصہ بن گئی تو اب بھی میں اس بات پر زور دیتا ہوں اور دوں گا اور دیتا رہوں گا کہ برائے میرمانی چائے کو بطور فیشن غزہ کے نہ استعمال کیا جائے بلکہ بطور علاج استعمال کیا جائے ہاں اگر کسی بھائی نے یہ چائے پینی ہے تو وقتن فوقتن استعمال کریں وہ وقت ضرورت ہو تو پھر استعمال کریں چائے کا عادی نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ چائے آگی دوسرے مہمان کے لئے لو جی ساتھ میں نے بھی پینی ہے دیکھا دیکھی چائے نہیں پینی چاہیے اس کے نقصانات بھی پھر بہت ہوتے ہیں ضرورت آپ کی طبیعت کو ہے تو آپ پیئیں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ پیئیں عادی نہ بنائیں اور بلا وجہ چائے نہ پیئیں کیونکہ اس کی وجہ سب سے پہلا جو اس کا سائیڈ فیکٹ ہے نا وہ مردے اور آنتوں پر ہے وہ کیا ہے چائے پینے کے بعد پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا یہ گیس کو روک کے رکھتی ہے پیٹ میں پیٹ کو پھولا پھولا کر کے رکھتی ہے مردے کو پھول کے رکھتی ہے مردہ بھرا بھرا سا لگتا ہے باری باری جسے کہتے ہیں نا اپھارہ یہ اپھارہ پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جگر بھی متاثر ہوتا ہے دل بھی متاثر ہوتا ہے ساری طبیعت ہی متاثر ہوتی ہے بس اوقات طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو چائے چائے ہوتی ہے لیکن یہ کیسے پتا چلے گا اس کا فیصلہ تو ایک معالجی کر سکتے ہیں نا کہ اس کو چاہیے چاہیے بھی یا کہ نہیں اگر چاہیے تو پھر استعمال کرنے چاہیے اور میں تو اس کو پیتا بھی ہوں لیکن بطور علاج کے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو کوا بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ کوا پی لیں تو جیسے پہلے بھی میں نے ایک لیکچر میں ذکر کی ہے کہ لونگ دار چینی کے ساتھ پتی ڈالنے تو بہرحال یہ ہے کہ ضرورت کے پیش نظر استعمال کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بطور غزہ اور بطور جسے کہہ دیکھا دیکھی پی جائے یہ مناسب نہیں ہے اسے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں